یہ ہے وقت میڈیا ظلہ پرشاسن مظفر نگر نے مظفر نگر کی نمائش دو ہزار اکیس میں ایک شاندار آل انڈیا مشاعرے و انعقاد کیا ہم شکر گزار ہیں مظفر نگر کے سماجی کارکن و عدب نواز شخصیت الہج آصف راہی صاحب کے ساتھی ہم شکریہ دا کرتے ہیں عالمی شہر دیافتہ شاعر خرشید حیدر مظفر نگری صاحب کا جن کی دعوت پر ہم نے یہ مشاعرہ کور کیا اب میں آگے بڑھتا ہوں کہ ایک بیٹے نے یہ شاعر کے بیٹے سے تیرے ابو بہت جھوٹے ہیں دوزک کا دھوا ہوں گے کہا نیتا کہ ایک بیٹے نے یہ شاعر کے بیٹے سے تیرے ابو بہت جھوٹے ہیں دوزک کا دھوا ہوں گے کہا شاعر کے بیٹے نے مجھے تو ایسا لگتا ہے تیری امی جہاں ہوں گی میرے ابو وہاں ہوں گے تو آئیے پھر سے ایک بار ہسنے اور مسکرانے کا موقع نکالیں اور ایک شاعر کو آواز دیں ویسے بھی سیڈیو صاحب آج کل حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ نو مہینے ہو چکے ہیں بند ہے ہم پر مٹن دعوتوں میں کھا رہے ہیں بھنڈیاں اہل سخن کھا کے گھوئیاں کیا دکھائیں شاعری کے بانگپن سوک کے پالک کا پتہ ہو گئے ہیں گل بدن نفرتوں کی بھیڑ میں دیکھو تو کیا کیا کھو گیا سبزیاں ہندو ہوئیں بگرا مسلمہ ہو گیا تو یہ کچھ الگ انداز سے جب بات کہی جاتی ہے تو آپ کے چہروں پر مسکرہات آتی ہے یہی کوشش رہتی ہے ایک تنزیہ اور مزائیہ شاعر کی یہ اپنے آپ کو نشانہ بناتے ہیں لیکن ہمیں اور آپ کو ہسنے اور مسکرانے کا موقع دیتے ہیں تو آج موقع ملا ہے تو آئیے کھل کے ہسا جائے کھل کے خوش ہوا جائے اور ملاقات کی جائے جناب پاپولر میرٹی سے میں ان سے گزارش کرتا ہوں تجریف لائیں اور اپنے کلام سے نوازیں جناب پاپولر میرٹی بہت اپنے آپ سب کو آداب اور سلام پیچ کرتا ہوں محترم سیڈیو صاحب والوں کی عدو صاحبیاں تشیف رکھتے ہیں ان�데ک کمار صاحب سیڈی مگیستریٹ صاحب اور چیئر پرسن صاحبہ موجود ہے اور ہمارے پردیف جان صاحب بھی موجود ہے بہت موتبر لوگ اور بہت موتبر بہت اچھا خوبصورت مشاعرہ کیونکہ سب ہی نے قومی یک جہتی سے متعلق کچھ نہ کچھ پڑا ہے تو بہرحال میں بھی دو چار بند حاضر کرتا ہوں سماعت فرمائیے اجازت ہے وسلم بھائی دیکھئے پردی بھائی کہ جے رام تم بھی آؤ سلیمان تم بھی آؤ جوزف چچا کے ساتھ کمرخان تم بھی آؤ سدویر کو پکار کے بلوان تم بھی آؤ تم ہم سے کیوں الگ ہو شریمان تم بھی آؤ ایسا کوئی نہ کہتا کہ ہم سب میں پھوٹ ہے ہم سب ہیں بھائی بھائی یہ رشتہ ٹوٹ ہے خرشید بڑھ کے چندر کرن کی مدد کرو سلطان بڑھ کے رام سرن کی مدد کرو روشن ضمیر رام ردن کی مدد کرو اہلِ وطن ہو اہلِ وطن کی مدد کرو ہرگز نہ غمزدوں کو ہکارت سے دیکھئے اچھا یہ ہے کہ سب کو محبت سے دیکھئے اچھا یہ ہے کہ سب کو محبت سے دیکھئے نفرت کی آگ بڑھ کے بجھاؤ تو بات ہے دشمن کو بھی گلے سے لگاؤ تو بات ہے جو گر چکے ہیں ان کو اٹھاؤ تو بات ہے انسانیت کی شان بڑھاؤ تو بات ہے وہ جس سے اکتہ کا بڑھاوہ وہ دان دو بھارت کی سرزمی کے لیے اپنی جان دو بھارت کی سرزمی کے لیے اپنی جان دو دشمن یہ چاہتے ہیں تنہ اور تنی رہے آپس میں کیا ہے فائدہ ہر دم تھنی رہے بھارت کے سب سپوس ہیں کیوں دشمنی رہے پرخوں کی شان جیسے بنی تھی بنی رہے ہم لوگ اپنے دیش کو بدنام کیوں کریں کچھ جس سے فائدہ نہ ہو وہ کام کیوں کریں جہاں سی کی رانی بن کے وطن پر نسار ہو رانہ پرتاب جیسے وطن پر نسار ہو ٹیپو کی طرح اپنے وطن پر نسار ہو جب کوئی وقت آئے وطن پر نسار ہو اپنی رگوں کا خون وطن ہی کے کام آئے اتحاس میں ہمارا تمہارا بھی نام آئے واہ 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 اتحاس میں ہمارا تمہارا بھی نام آئے آئیے میں اپنے رنگ پر آتا ہوں اور دیکھیں چند خطات مختلف کرداروں کے حوالے سے حاضر کر رہا ہوں سماعت سنبھائیے یہ کیا چیز ہے میرے یار یہ کیا چیز ہے میرے یار کیا جب ملاقات کا ذکر میں نے وہ کرتی رہی بس لگاتار اور دیکھیں کہ ہر حسینہ کے غموں سے آشنا مئی تو ہوں واہ ہر حسینہ کے غموں سے آشنا مئی تو ہوں آج کل ہسنے ہسانے کی دوا مئی تو ہوں ہر کسی سے پوچھتا رہتا ہوں حسس کر مزاج ہوش یاروں کی گلی میں باولا مئی تو ہوں واہ 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 اور یہ ہے سچ کے نیک نیت کبھی تھی نہ ہے نہ ہوگی یہ ہے سچ کے نیک نیت کبھی تھی نہ ہے نہ ہوگی میرے کام میں شرافت کبھی تھی نہ ہے نہ ہوگی مجھے ناز اپنے فن پر کہ میں جیب کاٹتا ہوں مجھے مانگنے کی عادت کبھی تھی نہ ہے نہ ہوگی مجھے مانگنے کی عادت کبھی تھی نہ ہے نہ ہوگی اور دیکھیں کہ ہن شیر فہم سب میرے سالے کمال کے ہیں شیر فہم سب میرے سالے کمال کے بیٹے ہیں شائری کا سمندر کھنگال کے اور تعریف کر رہے ہیں وہ یوں میرے شیر کی کاغس پہ رکھ دیا ہے کلیجہ نکال کے تعریف کر رہے ہیں وہ یوں میرے شیر کی اور کاغس پہ رکھ دیا ہے کلیجہ نکال کے اور پردی بھائی دیکھیں کہ سچ ہے کہ آدمی کی ہے عزت خدا کے ہاتھ سچ ہے کہ آدمی کی ہے عزت خدا کے ہاتھ پچھتائے میرے گھر میں ذرا سا بڑھا کے ہاتھ چار ہینٹے ان کے کاندھے پہ ایک ساتھ گر پڑی انگڑائی بھی وہ لینے نہ پائے اٹھا کے ہاتھ انگڑائی بھی وہ لینے نہ پائے اٹھا کے ہاتھ اور دیکھیں بعد حضرات مشاہرہ سننے کم اچھی صورتوں کو دیکھنے زیادہ تشریف لاتے ہیں یہ چار مصرے ان کی نظر میرے ذوقِ عدف کو دیر میں آرام آئے گا کیا کہنا آبا میرے ذوقِ عدف کو دیر میں آرام آئے گا کہیں پچھلے پہڑ تک شائرہ کا نام آئے گا ابھی تو سلسلہ ہے شائروں کی بے نوائی کا سرائی آئے گی خوم آئے گا تب جام آئے گا سرائی آئے گی خوم آئے گا تب جام آئے گا اور ہمارے ہاتھ کا کنگا بھی دیکھنے صاحب ہمارے ہاتھ کا کنگا بھی دیکھنے صاحب ہے انتظار میں کب ظلف کی گرہ کھولے بلا رہے ہو جو غیروں کو ہاتھ دے دے کر جو ہم قریب میں پہنچے تو آگ تھو بولے اور یہ دیکھیں کہ رکھ پر کریم آنک دیکھیں سہر بھائی کہ رکھ پر کریم آنک میں کاجل بدن گلدان وہ میرے بس کی ہے نہ تمہارے ہی بس کی ہے سترہ برس کی بیٹی تھی جس ماہ کی پہلے سال اس ماہ کی عمر آج بھی سولہ برس کی ہے اس ماہ کی عمر آج بھی سولہ برس کی ہے اور آخری قطع دیکھیں کہ کیسا حیرتناک تقنیقی زمانہ آ گیا یوں لگا جیسے کہ قطرے میں سمندر بھر دیا اور میری ساسو ماہ بھی ہیں کیسی غضب کی سائنٹس روز پھٹنے والا بم میرے حوالے کر دیا وہاں 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 حضرات گرامی آپ نے جناب پاپولر میری ٹھی صاحب کا تنزیہ اور مذہیہ کلام سنا میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے خاطرخہ پذیرائی کے ساتھ انہیں رخصت کیا اور آپ اگر آپ اپنے دینی جلسوں کی کوریج کرانا چاہتے ہیں یا سیاسی یا سماجی جلسوں کی کوریج کرانا چاہتے ہیں یا پھر مشائرے یا کوئی سمیلن کی یا کسی اور پروگرام کی تو ہم سے کانٹیک کر سکتے ہیں ہمارا کانٹیک اور وارٹسپ نمبر ہے ٹرپل آئین سیون سکت پور زیرو ٹو ایٹ سکس اب اپنے دوست اپنے ہوسٹ شفیق خان کو دیجئے اجازت